السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز و محترم ناظرین قرآن مجید کی ایک سورہ اسی ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ون تھرڈ قرآن کے برابر قرار دیا ہے کونسی سورہ ہے وہ سورة الاخلاص سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 5013 ایک آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو رات میں نماز پڑھتا ہے تو صرف اور صرف سورہ اخلاص قلوہ اللہ وحد پڑھتا رہتا ہے وہ یعنی گویا کہ اس کے اس عمل کو وہ کم سمجھ رہے تھے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہا لتعدیلو سلوث القرآن کم مت سمجھو یہ سورہ اخلاص یہ ون تھڑ قرآن کے برابر ہے اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو تین بنیادی موضوعات ہیں توحید رسالت اور آخرت تو ایک حصہ ظاہر سے بات توحید ہو گیا اور سورہ اخلاص میں توحید ہی کا تذکرہ ہے اس لئے کہ سورہ اخلاص اگر آپ پڑھیں تو کیا مطلب ہے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بنیاز ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی بھی نہیں اس کے جیسا کوئی بھی نہیں تو یہ مکمل سورہ اللہ کی توحید کا اعلان کر دی اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک تو بات یہ ہوئی کہ یہ ون تھڑ قرآن کے برابر ہے اور ایک دوسری حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث نمبر 7375 7375 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ایک صحابی کو بنایا اب وہ صحابی جب اپنے ساتھیوں کی امامت کرتے تھے تو نماز کی ہر رکعت میں وہ رکو میں جانے سے پہلے قلو اللہ وحد پڑا کرتے تھے یعنی رکعت جو ہے وہ قلو اللہ وحد سورہ اخلاص پر ختم کیا کرتے تھے جب یہ لشکر واپس آیا سارے لوگوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ نے جن کو امیر بنا کر بھیجاتا وہ ایسا اور ایسا کرتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دینے سے پہلے خود ان سے کہا کہ ان سے جا کر پوچھو سلوہو لئی شیئن یسنعو ذالکہ کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا لئنہا صفت الرحمن اس لیے کی اس سورہ کے اندر رحمان کا اللہ رب العالمین کی خوبیاں اس کی صفات موجود ہیں وَأَنَا يُحِبُّ أَنَّا قَرَآَهَا اور مجھے پسند ہے کہ میں اس سورہ کو بار بار پڑھوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا اخبیروہو اَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ ان کو جا کر بتا دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے تو یہ سورہ ہے بہت ہی عظیم ہے بہت ہی بہترین سورہ ہے چھوٹی سی سورہ ہے سبھی کو یاد ہوا کرتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے اس کے اندر اللہ کی توحید کا اقرار ہے وَنْ ثَرْد قرآن کے برابر ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کو عقیدت کے محبت کے ساتھ پڑھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ بھی آپ سے محبت کرنے والا ہو جائے گا سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی جل کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شدگل آمین 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 موسیقی